السلام علیکم مناظرین کلوش عثمان کے سیزن 5 میں آپ سب کو خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلوش عثمان سیزن 5 کی اپیسوڈ 131 کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بالا خاتون سفید لباس میں ملبوس ہوتی ہیں اور کسی سنسان جنگل میں آگے کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہیں جبکہ علاودین بالا خاتون کے پیچھے ان کا پیچھا کرتا کرتا آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ زوزو سے پکا رہا ہوتا ہے امی جان امی جان اس کے ساتھ بالا خاتون ایک قبر کے قریب پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری حلیمہ تم یہاں ہو میں آ گئی ہوں تمہارے پاس اس کے ساتھ ہی قبر پر پیار سے ہاتھ پھیٹتی ہیں اور قبر کو بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم آئی ہو میری بیٹی میں یہاں ہوں اور اس کے ساتھ ہی علاودین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے بالا خاتون مزید کہتی ہیں کیا میری خوبصورت بیٹی کو سٹھنڈ لگ رہی ہے چلو تمہاری ماں تمہیں گرم کر دیتی ہے تب ہی علاودین آ کے بالا خاتون کے پاس پیٹھتا ہے تو بالا خاتون مزید کہتی ہیں کہ میری بیٹی کیا تم مجھے سن رہی ہو تو بالا خاتون کو کہتا ہے کہ اماں علیمہ تو مر چکی ہے لیکن بالا خاتون کوئی جواب نہیں دیتی اور مزید کہتی ہیں کہ میری بیٹی کیا تم گرم ہو گئی ہو علاودین بالا خاتون کہتا ہے کہ اماں کیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں تب ہی بالا خاتون کی طرف سے جواب نہ ملنے پر علاودین کافی غمگین ہو جاتا ہے کیونکہ بالا خاتون علیمہ سے کہتی ہے کہ میں آگئی ہوں میری بیٹی سو جاؤ میری بیٹی بالا خاتون کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر بالا خاتون کے کندے کے ساتھ سر لگا کر ہزاروں کے تارونہ شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حلیمہ مر گئی ہے آماں حلیمہ مر گئی ہے آپ کو نہیں مرنا ہے اس کے ساتھ ہی بالا خاتون بالا خاتون کو زور سے جھٹکا دیتی ہے جس سے وہ پیچھے جا گیتا ہے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر بالا خاتون نہیں ہوتی جبکہ قبر بھی مکمل طور پر کھرو چکی ہوتی ہے علاؤدین فوراں وہاں سے اٹھ کر قبر کے قریب آتا ہے جب دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر ایک میریت پڑی ہوئی ہے تو علاؤدین فوراں قبر کے اندر اتر جاتا ہے اور کفن ہٹا کر دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو کفن کے اندر بالا خاتون لپٹی ہوتی ہے تب ہی وہ زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا ہے اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اممہ آپ نہیں مر سکتی ہیں اممہ آنکھیں کھولو اور بالا خاتون کا سار اپنے گود میں رکھ کے رونا شروع کر دیتا اور اس کے ساتھ ہی علاؤدین ہر بڑا کر اٹھ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین اپنے قبیلے میں موجود ہوتا ہے اور یہ علاؤدین کا ڈرونا خواب ہوتا ہے جو وہ جاگتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ قبیلے میں موجود ہوتا ہے اور سپاہی مشک کر رہے ہوتے ہیں تو بسختہ کہتا ہے کہ ماں آپ کو نہیں مرنا فاطمہ علاودین کو ڈرہ ہوا دیکھتی ہے تو فوراں اس کے قریب آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھائی کیا آپ نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے نا بھائی اور بھائی کے پانی لے کر آتی ہے اور علاودین کو دیتی ہے اور کہتی ہے بھائی تھوڑا سا پانی پی لو اور پھر کہتی ہے کہ آپ نے بالا آنا کو خواب میں دیکھا ہے نا تو علاودین کہتا ہے کہ مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں تب ہی فاطمہ لاؤدین کو کہتی ہے کہ مجھے بھی بالانہ بہت یاد آتی ہیں اور حلیمہ کی جب بات ہوتی ہے تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے مجھے وہ بہت یاد آتی ہے اس کے ساتھ ہی دونوں بہت زیادہ دکھی اور غمگین ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں در ہم دوسرے منظر میں دیکھتے ہیں اورحان بے اپنے ایک سپاہی کے ساتھ مش کر رہا ہوتا ہے اور اس سپاہی پر تابر تو حملے کر رہا ہوتا ہے اور سپاہی ارحان بے کے آگے بلکل بے بس نظر آر ہوتا ہے اس سے بھی کونور بے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادے کیا تم میرے ساتھ مش کرنے کے لیے تیار ہو تو ارحان بے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تشریف لائیے کونور بے میدان آپ کا ہے اس مقابلے کا سن کر تمام سپاہی ان دونوں کے جمع ہو جاتے ہیں اور ڈھالوں کے اوپر تلوارے مانا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ فاطمہ اور علاق دین بھی وہاں پر آ جاتے ہیں سپاہی سمبور کہتا ہے کہ شہباز شہزادے اور سب سپاہی جوش و خروش حسات نارے لگا کر ان کا جوش بٹھانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی مشک شروع ہو جاتی ہے دونوں ہی ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کرتے ہیں اور دونوں ہی بڑی مہارت کے ساتھ ایک دوسرے کے وار سے بچ رہے ہوتے ہیں کلیو کھڑا گربوز ایل اورہان کا حوصلہ بڑا رہا تر کہتا ہے شہباز شہزادے شہباز لیکن اس کے ساتھ کونور بے ایک زوردار حملے کے ساتھ اورہان بے کی تلوار نیچے گرا دیتے ہیں اس کے مقرمکہ رسید کرتے ہیں جس کی وجہ سے اورہان ساتھ کھڑی ہوئی تھوڑا گھڑی کے اوپر جا گرتا ہے یہ منظر دیکھ کر فاطمہ اور علاق دین بھی کافی پرشان نظر آتے ہیں تب ہی کونور بے کہتے ہیں کیا ہوا شہزادے کیا یہ مشکل ہے اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں لیکن اس تفاہ اورہان بے کافی پھرتی کے ساتھ اس حملے سے بچ کر ایک ٹوکری کو نور بے پر پھینکتا ہے اور ساتھ ہی اپنی تلوار بھی تھام لیتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں دوبارہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اورہان کو غصے میں آپے سے باہر ہوتے ہو دیکھ کر کو نور بے کہتے ہیں انہیں غصے پر کابو پانا سیکھو اور ساتھ ہی کھڑے سپاہی سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ غصہ آپ کو کمزور کر دے گا یہ بات کہتے ہوئے گلاس میں موجود پانی کو اورہان کے موں کی اوپر پھینک دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ اورہان پر شدید حملہ کرتا ہے لیکن اس طفعہ اورہان بڑی مہارت کے ساتھ کو نور بے کا یہ حملہ روک لیتے ہیں اور دونوں میں زور ازمائی شروع ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر فاطمہ خوشی سے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ شاہ باش بھائی شاہ باش ان کو مارو دونوں کو زور ازمائی کرتے ہوئے دیکھ کر سپاہی سنگور پڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ شاہ باش شہزاد شاہ باش اس کے ساتھ ہی اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونور بے کی تلوار اورہان بے کے گلے کے اوپر ہوتی ہے اور اورہان بے کا خنجر کونور بے کے سینے کے اوپر ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کر سپاہی سہم جاتے ہیں تب ہی کونور بے کہتے ہیں کہ تجربہ ہمیشہ مہارت پر غالب آتا ہے تو اورہان بے کہتے ہیں کہ یہ والا کونور بے لیکن تدبیر تجربے سے بھی پہلے آتے ہیں اس کے ساتھ ہی سب کی نظر اورہان بے کے خنجر پر پڑتی ہے جو کونور بے کے سینے پر ہوتا ہے اور اورہان بے کی یہ مہارت دیکھ کر سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اورہان مزید کہتا ہے کہ کونور بے آپ ہی مجھے چھپا کر خنجر رکھنے کا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی دونوں بڑے پرجوش انداز میں ایک دوسرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تب ہی کونور بے اورہان کو کہتے ہیں کہ تم ایک بے خوف سردار بن گئے ہو تو اورہان کونور بے کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آئیکٹ گھوڑا دلڑاتی ان دونوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ کے لیے فوج یعنی شہر پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ہم اگلے منظر میں دیکھے ہیں کہ عثمان صاحب ایک نقشہ کا بغور جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور ملون خاتون بھی عثمان صاحب کے ساتھ موجود ہوتی ہے نقشہ کا بغور جائزہ لینے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اے قدیم برسہ تمہیں اپنے اردگیتے کلوں پر بہت بھروسہ ہے تب ہی ملون خاتون آگے بڑھتی ہیں اور نقشہ پر موجود ایک جگہ پر کائی جھنڈا رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہتے اور اس کے بعد دوسری جگہ پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں اترانوس اور پھر کہتے ہیں ہمیں ان کلوں کی فتح کے بعد برسہ کی فتح سے کون روک سکے گا عثمان صاحب عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں تب ہی وہ دنبوس کے وقت ہمارے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمیں کمرہ کر سکے ان خاتون کہتے ہیں کہ وہ یعنی شہر کو تباہ کرنا چاہتے تھے لیکن بدلے میں انہوں نے اس کی قیمت اپنی جان سے ادا کی جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں قیمت ادا کرنے کے لئے انہیں اپنی جانوں سے بڑھ کر بھی دینا ہوگا ہم ان کے قلعے بھی ان سے لے لیں گے معلوم خاتون تلوار عثمان صاحب کو دیتی ہے اور ساتھی کہتی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو میرا دل تین حصوں میں بٹ جاتا ہے میرا اورحان میرا علاو دین وہ بڑے ہوئے اور بہادر سردار بن گئے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ جب تک ہم متحد رہیں گے ہم اپنے امقاصت حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے امقاصت ضرور حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قدیم برسا یا پھر تم نہیں یا میں نہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار کو نقشے کے اندر گاڑ دیتے ہیں یہ سنتے ساتھ ہی سپائی درست ہو کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب ملون خاتون اور بران کے ساتھ باہر آتے ہیں اور سپائیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ مزید کہتے ہیں کہ اب ہمارا حدف کیسٹل کالا ہے اور ساتھ ہی چلتے چلتے مزید کہتے ہیں سپائیوں کیا تم جنگ کے لیے تیار ہو اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرا سپائی کیا چاہتا ہے جوابن سپائی کہتے ہیں کہ آپ کا سپائی لڑنا چاہتا ہے اسمان صاحب کہتے ہیں کہ اور کیا چاہتا ہے تب ہی سپائی کہتے ہیں کہ ہم کفار کو رکنا چاہتے ہیں تب ہی اسمان صاحب کہتے ہیں کہ اور کیا چاہتا ہے تو سپائی کہتے ہیں کہ ہم باغیوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تب ہی اسمان صاحب کہتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ میرے بہادروں ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی وہاں پر بھوڑے پر آتا ہے جس کو دیکھ کر بوران ارکتیزی کے ساتھ اس آدمی کے قریب جاتا ہے اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں کونیا سے خبر لے کر آؤں اور ایک خط بوران بے کو دیتا ہے بوران وہ خط پڑھتا ہے تو کافی پرشان نظر آتا ہے اور بھاگتا ہوا عثمان صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ جناب کونیا سے خبر آئی ہے اور خط عثمان صاحب کو دے دیتا ہے عثمان صاحب جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی کافی پرشان نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اس خط کو قصے کے ساتھ اپنی مٹھی میں دبا لیتے ہیں اور بوران کو کہتے ہیں کہ تمام سردران کو بتاؤ کہ وہ دیوان میں آئیں اگلے منظر میں الگن ہاتون محل کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں تب ہی اس کا سامنا فاطمہ سے ہوتا ہے فاطمہ کہتی ہے کہ الگن ہاتون آپ کہاں تھی اممہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے تب ہی الگن کہتی ہے کہ فاطمہ سونا ہے کوئی قاصد آیا ہے کیا جیر کتائے کی خود خبر آئی ہے فاطمہ کہتی ہے نہیں الگن بہن نہیں قاصد کونیا سے آیا الگن کہتی ہے کہ سارے عرصے کے لیے الگ رہنا اور اس کے ساتھ بات رکھتے ہو کہتی ہے نہیں مجھے یقین ہے کہ جیر کتائے زندہ ہے میں الگن کا بچہ وہاں پر باگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اممہ اممہ بابا واپس آئیں گے نا تب ہی الگن اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ ہاں بیٹا وہ ضرور واپس آئیں گے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اب ہمیشہ کہتی رہتی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے تب ہی الگن ہاتون اس کو گلے گا کہتی ہے کہ بیٹا وہ ضرور واپس آئیں گے دوسری جانب عثمان صاحب صدران کے ساتھ دیوان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کیسل کی فتح کو روک دیا ہے تب ہی اورہان عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے جناب عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اس وقت ایک سلطان کی ضرورت ہے یہ بات سن کر کونور عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سلطان مسود کو زہر دے دیا گیا ہے اور ان کا بچنا ممکن نہیں ہے یہ سن کر کونور کہتا ہے کہ اوہ اس کا مطلب ہے گھڑوں کی چیزیں سنائیت دی جائیں گی تلواریں گھہچی جائیں گی اور سلطان متحب کرنے کے لئے بہت سے بہادروں کا خون بھی بھایا جائے گا تو جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس فرض کا جواب دینا چاہیے تبی بوران کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے میرے سردار عثمان صاحب کو تمام ترکمانوں کی قیادت کرنی دینی چاہیے لیکن ہماری بھی کچھ حدود ہیں جناب ایک طرف کونیا سے بھی طاقتور گرمیان جبکہ دوسری جانب باقی تمام سرداران تبی بھاستمان صاحب جوابن کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہماری طاقت ہمارے خوابوں سے کم ہے بھی کونور کہتا ہے کہ بوران بے آپ کی پریشانیاں بے مینی نہیں ہیں لیکن یہاں معاملہ تعداد کا نہیں ہے یہ سن کر بہندر کہتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کونور لیکن اگر ہم سب مل بھی جائیں تو صرف دس ہزار گھڑ سوار تیار ہو سکتے ہیں جبکہ گرمیان ایک لمحے میں ایک لاکھ تیار کر سکتا ہے اسی جانب کاراسی اپنے بہر اجازوں کے ذریعے گستنطنیہ کے افتیار اصل کرنے ہی والے ہیں کارامان جو کہ کونیا کے بہت قریب ہے وہ بھی اپنے شکار کے انتظار ہیں یہ سن کر عثمان بے کہتے ہیں کہ بہندر بے تو پھر آپ کے اکھیال میں ہمیں کیا کرنا چاہئے تو بہندر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گرمیان کا اتحادی بننا چاہئے معاف کیجئے گا ہمیں گرمیان کے ماتحت ہونا چاہئے یہ بات سن کر کونور قدر غصے سے کہتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہو بہندر بے تو بہندر کہتا ہے کہ کونور بے کئی ریاستیں اور کئی سردار اس طرح کے خوابوں کا شکار بن گئے ہیں تو بوران بھی اپنے غصے کا ازار کرتے ہوئے کہ لیکن ہم ان کو کس طرح اپنی رہنوائی کرنے دے بہندر بے ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بھی ہماری طرح ہی سوچتے ہیں سرداران کو اس طرح غصے میں آپ اس میں لڑتے ہوئے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر آپ کو اپنی رائے دینے کے لئے بلایا ہے نہ کہ لڑنے کے لئے یہاں پر سب آزاد ہیں سب اپنی دل کی بات آزادانہ طور پر کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ کیس کا بکیا حساب ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس لئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے شکریہ